اسلام علیکم فرنس کیا آل چال ہے امید کرتے ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھیک آپ لوگوں کی دھوہوں کے ساتھ تو جی فرنس یہ جو کہتے ہیں نا بلما بی بی ہیں جو کہتے ہیں نا آج کسی کے اوپر کرو گے نا تو کل آپ لوگوں پہ آنے ہی آنی ہے زندگی مقفات عمل ہے یہ ایسے ہی نہیں کہتے یہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں زندگی مقفات عمل ہے آج آپ کسی کے ساتھ کرو گے انشاءاللہ وہ لوٹ کر آپ کے پاس آنے ہیں تو جی سلمہ بی بی نے ستا اپنی بہن کو کتنا زلیل و خوار کیا کتنا وہ کہتا نا دنیا جہان میں گندگ نہیں کوشش کی and end of the day یہ عورت خود زلیل اور رسوہ ہو رہی ہے اس کے بعد اس نے بھی اس کا دل نہیں بھرا اس کا دل وہاں پہ بھی نہیں ہوا کہ بھئی چلو یار اب میں تھم جاؤ نہیں اس نے جی پھر کیا کیا اس نے اور ٹارگٹ کیا لوگوں کو جھوٹی قسمیں جھوٹی قرآنیں یہ وہ سب کچھ اس نے کھائی ہے تو میں ایک بات کہوں گی کہ آج اس نے اپنے جو شوہر کے چھوٹے بھائی کو دیور کومینز کے اپنے شوہر سے پٹوائے کیوں کیا غلطی تھی اس کی آپ لوگوں کو پتہ ہے نہیں پتہ تو میں بتاتی ہوں نا آپ لوگوں کو ہم لوگ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ہی بیٹھے ہیں وہ یہ غلطی تھی کہ جو اس کی بیٹی صاحبہ ہے نا وہ بیگو یوز کرتی ہیں اور بیگو پہ اس کے بہت سے لڑکوں کے ساتھ غلط تعلقات ہیں ٹھیک ہے وہ غلط تعلقات اتنے پرسنلی تھے کہ اس کی بیٹی کے بیگز میں سے کچھ غلط چیزیں نکلیں کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ غلط ریلیشن میں ہوتے تو غلط چیزیں تو آپ لوگوں کی بیگز میں ہوں گی ان سے پہلے جہاں تک میرے مائنڈ میں ہے ایک اور بلما بی بی کی سپورٹر ہیں ان کی بیٹی کے بیگ میں سے بھی نکلی تھی یہ چلو خیر ان کا بھی میں نام نہیں لوں گی چلو وہ سائٹ پہ ہیں انہیں سائٹ پہ ہی رہنے دو تو یہ جو بلما بی بی ہے نا ان کی بیٹی کے بیگ سے غلط چیزیں نکلیں تو ان کے جو دیور ہیں نا جو دیور صاحب ہیں بلما بی بی کے جو کہ کل تک ستارہ کے خلاف بہت سی باتیں کرتے رہے ہیں اور یہ بلما بی بی ہی بلواتی رہی ہیں انہیں تو انہوں نے کہیں اپنے بھائی کو اس کی شکایت لگائی کہ یہ یہ سین ہے تو جی جو زمبی صاحب ہیں وہ جی انہوں نے ان کے آنکھوں پہ پیسوں کی ایسی پٹی بندی ہے نا پیسوں کی ایسی لالچ بندی ہوئی ہے کہ جی انہوں نے تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اپنی وہ کہتے ہیں نا بیٹی کی بات سمکی کہ بیٹی نے کہا یہ ہم پہ جھوٹ بھو رہے ہیں انہوں نے اپنے ہی چھوٹے بھائی پر چوری کا اس کی بیٹی نے اپنے ہی چاچو پر چوری کا الزام لگا دیا اگر تھوڑا سا ہم لوگ ان کی ولوگنگ پیچھے جا کر دیکھیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ ان کا جو چھوٹا دیور ہے وہ بہت بچوں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہتا ہے اور اکثر وہ جو لڑکا ہے وہ ان کے ساتھ اکثر کوئی گروسری کا کرا بھی ان کو پیسے بھی بنا کر دیتا رہا ہے اور ان سے مطلب ایک چاچو جو اپنے بھتیجیوں سے جتنا کر سکتا ہے اتنا کرتا ہے کیا ہے اس بندے نے بے شک اس کی پیٹ سن رہی ہے بے شک وہ غلط تھا پر میں اب یہی کہوں گی کہ پھر بھی اس انسان نے کیا ہے نو ڈاؤن تو جی اس بندی نے بلما صاحبہ نے بولا کہ جی ایک چاچو اپنی بھتیجی پر غلط نظر رکھ رہے مطلب منٹیلٹی آپ چیک کرو اس بندی کی منٹیلٹی کہ یار مطلب جو مقدس رشتوں کو اس لئے عورت نے تماشا بنا دیا اس بتمیز عورت نے بہین کے رشتے کو تماشا بنا دیا شوہر کے رشتے کو تماشا بنا دیا چاچو کے رشتے کو تماشا بنا دیا ماں کے رشتے کو تماشا بنا دیا سسر کے رشتے کو تماشا بنا دیا مطلب کہ آگے یار اور کتنے رشتے بھائی کے رشتے تک کو اس نے تماشا بنا دیا مطلب کہ اس بندی کا پیٹ ابھی بھی نہیں بھر رہا یہ بہت بڑا الزام ہے کہ اس بندی نے بولا ہے کہ اس کا دیور ہے وہ میری بیٹی پہ غلط نظر رکھ رہا ہے مطلب کہ آپ لوگ خود سوچو کیا گھٹیاں عورت ہے اور اس بندی کو تو پھر لوگ بولتے ہیں کہ وہ پاک سرزمین پر بیٹی پاک سرزمین پر تم لوگ بیٹھ کے بیگو یوز کر سکتے ہو پاک سرزمین پر بیٹھ کے تم لوگ گالیاں دے سکتے ہو پاک سرزمین پر بیٹھ کے تم لوگ زنا کر سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو پر پھر بھی تم لوگ ثواب کماتے ہو کیونکہ تم پاک سرزمین پر ہو مطلب کہ یہ جو ان لوگ نے ایک ٹیگ لگا لے پاک سرزمین پر کیوں پاک سر زمین پر لوگ گناہ نہیں کرتے جتنے وہاں پر گناہگار لوگ ہوتے ہیں اس لیے تو زیادہ بچ جاتے ہیں کیونکہ وہ جس زمین پر بٹے ہیں لوگ اس کا سوچ کے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو شریف ہی ہے ان جیسی عورتوں کا کیا ہے یہ تو جھوٹی قسمیں اٹھا کر کھڑی ہو جاتی ہیں پر اس عورت کو مقافات عمل آئے گا انشاءاللہ اس نے اپنی بہن پر الزام لگایا تھا اس کی بیٹی پر الزام لگایا اس کی بیٹی کی کرتوط سامنے آئے ہیں یہ ہوتا ہے مقافات عمل لوگ کہتے ہیں جی سلمہ کے سپورٹرز بولتے ہیں کہ جی سلمہ سے معافی مانگنی چاہیے وہ پاک سر زمین پر بیٹھی ہے اس کے پاؤن دھو دھو کے پینے چاہیے کیوں کیا اسلام کو لے کر رہی ہے جس کے ہم پاؤن دھو دھو کر پیئے ہیں اسلام کی بات سکھاتی ہے ہم لوگوں کو کہ جو ہم اس کو سنے یہ اس کے پاؤن دھو دھو کر پیئے ہیں بے شرم شرم کرو بات کرتے ہوئے تم لوگ کو شرم نہیں آتی مجھے اور پھر ازغر صاحب وہی اس کے ازغر کے بھائی نے ویڈیو بنائی پھر مرچے کیوں لگ گئیں تم لوگ کو تم لوگ بھی تو بناتے ہیں اتنا کچھ جھوٹ میں بنا لے تو اتنا کچھ اپنے آپ کو زلیل کیا پڑا تمہیں پورے خاندان میں رکھو تو تم خاندان میں زلیل کر رہے ہو تم لوگ خود پوری دنیا میں زلیل اور رسوہ ہو رہے ہو بلکل ٹھیک بولا اس نے یہ ستارہ کو زلیل کرنے آئے تھے اور خود ہو رہے ہیں زلیل انشاءاللہ تعالی یہ لوگ اور ہوں گے میری بددہا ہے ان لوگ کے لئے کہ یہ لوگ اور ہوں گے تو تب ہی کہتے ہیں کہ کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ چار انگلیاں تمہاری طرف بھی اٹھ رہے ہیں تو سلمہ نے ستارہ یاسین کے ساتھ کیا تو اس کی بیٹی کے آگے آئی ہے اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آگے بھی آتی رہے تو یہی تھا میرا چھوٹا سا میسیج کہ کسی کے لئے اتنا کرو جتنا اپنے لئے برداشت کرسکے جاتے جاتے میں اچھا ہوں کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیلے کر موسکلی پیسٹ کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمنٹ موسکلی کریے گا اپنا بہت سارا خیر رکھے گا بہت سارا خیر رکھے گا